بیدھان سبا چناب 2030 کی متگڑنا 3 دسمبر کو ہنے جا رہی ہے جس کی تیاریاں انتیم چلڑوں میں چل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ مکہ نرباچر ادھیکاری انوپم راجن جگہ جگہ تیاریوں کا جائجہ لینے خود پہنچ رہے ہیں اسی قڑی میں انوپم راجن گوالیر کے ایم ایل بی کالیج ستھت سٹرانگ روم پوچھے اور سٹرانگ روم کی سرکشہ بیوستہ کے ساتھ ہی راج نیتک دلوں کی بیوستہوں کی سنتوشتی کو لے کر بات چیت کی اس دوران مکہ نرباچر ادھیکاری انوپم راجن نے بتایا کہ متگڑنا کی تین تاریخ کے لیے ہم پوری طریقے سے تیار ہیں جس کو لے کر کے سرکشہ کے لحاظ سے اسکرین لگائی گئی ہے چاک چوبند بیوستہ کی گئی ہے جلے کی چھے بدھان سبا سیٹوں کے لیے بارہ کمرہ تیار کیے گئے ہیں اس لحاظ سے ہر بدھان سبھا کے لیے دو کمرے رہیں گے جن میں متگڑنا کیجوائے گے انہیں آج گوالیر کے سٹرانگ روم کا نیرکشن کیا اور جو کاؤنٹنگ کی بیوستہ ہیں وہ دیکھیں سٹرانگ روم میں جو راجنیتک دلوں کی لوگ ہیں جو پرتنیتی ہیں ان سے بھی چرچہ ہوئی سکرین لگی ہوئی ہے سارے سٹرانگ روم کے دروازے ان کو دکھ رہے ہیں انہوں نے پوری بیوستہ پر سنتوشت کی اچھی بات ہے اور ان کے ساتھ ہم نے پھر سارے سٹرانگ روم دیکھے سب ہی جگہ چاکچوبن بیوستہ ہے سورکچہ کی بیوستہ اچھی ہے سی سی ٹی وی کامرے لگے ہوئے ہیں ان کیمروں کا فیڈ باہر سکرین پر بھی دکھ رہا ہے جہاں پر راجنیتک دلوں کی لوگوں کو دیکھا رہے ہیں لگا تو بیوستہ سے پونٹتا وہ سنتوشت دکھائے دیئے کاؤنٹنگ سینٹر میں بھی ہر بدھان سبھا چھتر کے لیے لگ بک دو ہال ہیں دو کامرے ہیں تو مدان کندروں کی سنکھیا کے حساب سے ٹیبل بڑھائے گئے ہیں کہی جگہ 21 ٹیبل سے ہم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں پوستل بیلٹ کی سنکھیا کے حساب سے پوستل بیلٹ کی ٹیبلز کی بھی سنکھیا بڑھائی گئی ہے پوستل بیلٹ جہاں جاتا ہے جس بدھان سبھا چھتر میں وہاں پوستل بیلٹ کی گنتی کے لیے زیادہ ٹیبل رہیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو پرینام تھوڑا جلدی ملے گا اور انعوستق ویلم نہیں ہوگا کاؤنٹنگ میں جو لوگ لگے ہیں ان کی ٹریننگ ہو گئی ہے لگاتار ان کو بریف بھی کیا گیا ہے تو ساری بیوستہ ہیں ٹھیک ہیں اور تین تاریخ کو کاؤنٹنگ کے لیے بلکل تیاری ہے اور امید ہے کہ سب کچھ بیوستی طریقے سے اور صحیح سمیس اچھے طریقے سے